اسرائیل کے کل آبادی میں 21% لوگ اسرائیلی عرب ہیں اسرائیلی عرب وہ لوگ ہیں جو خود کو فلسطینی بتاتے ہیں اور کھل کر فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں جس کے کارنٹ یوز اور اسرائیلی عرب کے بھی اسطناعو رہتا ہے ایلک سا مسجد اور گازہ پر حملے کے بعد اسرائیلی عرب لوگوں نے بھی فلسطین کے سمرتھن میں اندولن شروع کر دیئے اب یہ حالات بلکل ہمارے دیش جیسے ہیں جب بھارت پاکستان کا یود ہوتا ہے تو کچھ مسلم لوگ پاکستان کے سمرتھن میں کھڑے ہو جاتے جیسے ابھی دھارمی کے اکتہ کے کارن بھارتیہ مسلمان فلسطین کے سمرتھن میں کھڑے ہیں اور انہیں کوئی غلط نہ کہہ دے پر نہ کہیں گے یہ سوسائٹی ہی بیکار ہے سماج ہی چوتیا ہے ہمیں جینے نہیں دیتا دیرے دیرے اسرائیل میں اسرائیلی عرب لوگوں کے اندولن نے انسا کروپ لے لیا جس کے کارن اسرائیلی پولیس کے دوارہ ایک عرب اسرائیلی کی موت ہو گئی جس کا نام موسا بتایا جا رہا ہے جس کی موت کے بعد دنگیں بھڑک گئے اور لورڈ سیٹی میں دو گھٹ بن گئے ایک گھٹ جس میں اسرائیلی عرب ہے جو کھل کر فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں اور دوسرا گھٹ جیوز لوگوں کا ہے جو کھل کر اسرائیل کا سمرتھن کرتا ہے ان دنگوں کو دیکھ کر لورڈ سیٹی کے میئر یئر ریویو نے سیویل وور کا اندیسہ جتاتے ہوئے پی ایم بینجیمین نتنیاو سے آرمی تینات کرنے کی مانگ کی جس کے بعد پی ایم بینجیمین نتنیاو نے لورڈ سیٹی میں آرمی کو تینات کیا اور کہا کہ یہودیوں کا عربوں پر حملہ اور عربوں کا یہودیوں پر حملہ کچھ بھی برداست نہیں کیا جائے گا دوسری کو سجا دی جائے گی اسرائیل ان دنوں آنترک دنگوں کے ساتھ ساتھ باہری آتنگ وادیوں سے بھی لڑ رہا ہے تیرہ مائی کی رات کے سمیں تین روکٹ ساؤتھ لیبنان سے داگے گئے جو کہ اسرائیل کے اتری تٹھ کے پاس میڈیٹرینین سی میں جا گئے ان روکٹوں کے قرن کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اس حملے کے پیچھے آتنگ کی سنگٹھن ہجباللہ کو مانا جا رہا تھا لیکن ہجباللہ نے اسے صاف انکار کر دیا ہے جس کے بعد لیبنان کی شینہ کا کہنا ہے کہ یہ روکٹ پیلستینی ریفیوجی کیمپ کے پاس سے داگے گئے تھے جس کے بعد جان شروع ہو چکی ہے اس حملے کے اگلے دن سیریا سے رات کے سمیں تین روکٹ سے حملہ کیا گیا جن میں سے ایک روکٹ سیریا کے اندر ہی گر گیا باقی دو اسرائیل کی خالی زمین پر آگے رہے اس حملے کی کسی بھی آتنگ کی سنگٹھن نے جمعیداری نہیں لیا ان گھٹناوں کے بعد اسرائیلی پی ایم بینجامی نیتینیاؤں نے دیش کو دو مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار رہنے کو کھایا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ آس لگائی جا رہی ہے کہ اسرائیل اپنی سینہ کو گازہ کے اندر بیٹھ سکتا ہے جس کے قارن یدھ وکرال روپ لے سکتا ہے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے سعودی ایرپ کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایف ایٹین لڑا کو ویمان تینات کر دی ہیں تاکہ یدھ کے استیتی کو روکا جا سکے موسیقی